فرمان امامنہ مہدی مہد علیہ السلام کے تحت مختصر طور پر روزانہ بیان کیا جا رہا ہے اسی سلسلے کی یہ پندرہوی کڑی ہے پندرہوہ پارٹ ہے مہدی مہدی مہد علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بندہ عاشقوں کا مذہب لائیا ہے اس فرمان مبارک کی اندر کتنی گہرائی ہے اس میں کتنی تعلیمات ہم کو ملتی ہیں کتنا عشق ملتا ہے یہ ہم آج دیکھیں گے چونکہ یہ مختصر سی محفل ہے مختصر سے انداز میں اس عنوان پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ سمارک فرمائیے کہ جہاں پر مہدی مہد علیہ السلام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ علمت من اللہ بلا واسطت الجدید اليوم مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے نئی تعلیم دی جاتی ہے مہترم سمائن وہیں پر مہدی مہد علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ بندہ عاشقوں کا مذہب لائیا ہے مذہبِ عاشقوں کا مذہب لائیا ہے تو ہم اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مہدی مہد علیہ السلام جہاں یہ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کا مذہب تو یہ کیا ہے عاشقوں کا مذہب کیا ہے حالانکہ مذہب تو پورا وہی ہے دینی اسلام ہے مگر مہدی مہد علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بندہ عاشقوں کا مذہب لائیا ہے تو اس بات پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ مہدی مہد علیہ السلام یہ کون سے عاشقوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ کون سے عاشق ہے تو اگر ہم فیرز دیکھیں تو آپ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو دنیا میں آئے ان کی بھی آپ صیرت کو پڑھئے تو بتا چلے گا کہ آپ اللہ کے عاشق تھے ایک قلطی ہو گئی تو سو سال تک آپ توبہ کرتے ہیں روتے رہتے ہیں اپنے معاشوق رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ میری توبہ خبول کر لے اور پھر اس کے بعد جب توبہ خبول ہو جاتی ہے تو زندگی پر فرمان برداری کرتے ہیں خود نو علیہ السلام کو دیکھ لیجئے آپ جو اولو العزم پیغمبروں میں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر آپ رہتے تھے آپ کی امت رہتی تھی وہ پہاڑی علاقہ تھا سمندر جو ہے بہت دور تھا اس سے مگر جب اللہ نے کہا کہ اس پہاں پر جو ہے تمہیں کشتی بناو ایک شپ بناو بہت بڑی جو ہے کشتی بناو تو نو علیہ السلام بنانا شروع کر دیتے ہیں لوگ ان پر ہزتے تھے کہ اے نو یہاں پر کشتی بنا رہے ہو یہاں پانی کب آئے گا یہ کشتی ہلے گی کب کیونکہ اتنی بڑی کشتی یہاں سے تو ہم سمندر میں لے گی نہیں جا سکتے اس کو تم پہاڑاں پر کشتی بنا رہے ہو مگر یہ ایسے عاشق تھے صرف معاشق نے کہہ دیا بس بنانا شروع کر دیتے ہیں ایسی بڑی لہیم شہیم کشتی آپ نے بنائی اس دور میں سب سے بڑی جو ہے کشتی یہ عاشقوں کا کام تھا عاشق یہ نہیں دیکھتا کہ کیوں بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کام بول رہے ہیں کیا ہے بس حکم ہوا بس فرمہ برداری ہونا ہے یہ ہے اصل عاشق اور مہدیہ مہود یہی فرما رہا ہے کہ بندہ عاشقوں کا مذہب لایا تو پھر جب ہم عاشقوں کے مذہب میں ہیں ہم بحیثیت مہدوی عاشق خدا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو پہچانتے کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ میں عاشق خدا ہوں اس بات کی ضرورت ہے جیسا کہ کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں جب تک کہ وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھاتا کہ میں ڈاکٹر ہوں وہ جو ہے صحیح کام نہیں کر سکتا اس کو وہ جب تک کہ احساس نہ ہو کہ تو ڈاکٹر ہے مہترم سامین ایسا ہی دیکھئے آپ اگر آپ فیرز دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کے عاشق کو سمجھے کہ جس وقت آپ کو جو ہے جو ہے آگ میں بھیگا جا رہا تھا جبراہیل علیہ السلام آتے ہیں آ کر اس گھوپن میں جب ابھی جو گھلیل تھا جو جس کو گھوپن کہتے ہیں اس میں ابھی آپ کو پھیکا جا رہا تھا ایسے میں جبراہیل علیہ السلام آ گئے آ کر ارس کرتے ہیں کہ ابراہیم اگر تم مجھے حکم دو تو ایک پر مار کے ہی آگ کو بجھا دیتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا دیکھئے وہاں پر آپ بول سکتے تھے آپ کو بجھا دو مہر آپ نے کہا کہ نہیں میرا اللہ میرا معاشق جو ہے وہ میرے حال سے واقف ہے بس میں اس سے کافی ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں چلوں تو میں راضی ہوں کیا عشتہ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام آپ نے حکم نہیں دیا کیونکہ عاشق چاہتا ہے کہ معاشق کے ہر حکم پہ وہ اپنے آپ کو خربان کر دے آپ نے جو ہے اپنے آپ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بچا لو یا آگ کو بجھا دو بلکہ آپ نے کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے میرا معاشق میں جس سے محبت کرتا ہوں کہ میں آگ میں جل جا ہوں تو میں راضی ہوں دیکھئے تو اللہ نے کیا کہا عاشقوں کا امتحان لیا جاتا ہے یاد رکھئے عاشق یوں ہی نہیں بندے صرف کہہ لینے سے عاشق نہیں بندے عاشق جب صحیح منزل پر آتا ہے تو اس کا امتحان بھی ہوتا ہے اور عشق شروع کب ہوتا ہے جب انسان سر سے پیر تک محبت میں ڈوب چاتا ہے تو وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے اور عشق کی کوئی حد نہیں ہے لیکن محبت کی حد ہے سر سے پیر تک محبت میں ڈوب سکتا ہے آدمی لیکن وہاں سے جب عشق شروع ہوتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے وہ بس چلتے ہی جاتا ہے عشق بڑھتے ہی جاتا ہے یہ کم نہیں ہوتا اسی طرح آپ دیکھئے کہ اس کے بعد میں بھی آپ پیغمبروں کی واقعات کو سنیے دیکھئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر انداز میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑے عاشق تھے آپ عاشقوں کے سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بتائیے اسے جو اللہ نے حکم دیا کہ خندق کھو دو فاخے میں ہے خندق کھو دے جا رہے ایک صاحب ہی آگر ارس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی دن سے فاخم ہو آخر میں میرا پیٹ جو ہے پیٹ میں چپک گیا پیٹ کو لگ گیا پیٹ اتنا پتلا ہو گیا ہے پیٹ میں کچھ نہیں ہے پیٹ کو لگ گیا تو میں کھڑے نہیں رہ سکرا تھا تو میں نے ایک پتر کو اپنے پیٹ پہ باندھا اس کو جو ہے کپڑے سے باندھ لیا آپ نے کپڑا اٹھا کر رسول اللہ کو بتایا وہ صحابی نے کہ میں نے اپنے پیٹ پہ پتر باندھ لیا ہے اور جو ہے خندق کھود رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کے سردار ہے جیسے ہم نے ابھی کہا کہ آپ دیکھئے آپ نے صحابی کو ایسی قمت دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا تو تین پتر باندھے ہوئے تھے یہ عاشقوں کے سردار ہے اور پھر امام حسین کو دیکھئے نواز سے ہے رسول کو کہ آپ جو ہے بچے بچے کو کٹنا گوارہ کر رہے ہیں مگر یزید کے سامنے جھکنا گوارہ نہیں کیوں شریعت مامال ہو سکتی تھی یزید جو ہے وہ شریعت کے خلاف عمل کرتا تھا شریعت کہتی ہے کہ شراب نہیں پینا ہے مگر وہ شراب پیتا تھا تو ایسے شخص کو امیر نہیں بنایا جا سکتا تھا اگر اس وقت اس کو امیر بنا دیا جاتا تو امت بگڑ جاتی تھی شریعت پوری جو ہے بگڑ جاتی تھی مگر ہوا کیا کہ آپ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچا لیا اور اپنے آپ کو خربان کر دیا دیکھئے جب جو ہے بات آتی ہے جان کی تو مال خربان کر دیا جاتا ہے جان بچا لی جاتی ہے لیکن جب بات آتی ہے ایمان کی تو جان بھی خربان کر دی جاتی ہے اور ایمان بچا لیا جاتا ہے تو امام حسین نے وہ سبق دیا کہ ایک عاشقی ایسا جو ہے کام کر سکتا ہے محترم سمائیں تو اب جو یہ فیرست ہم دیکھ رہے ہیں پیغمبروں کی جو فیرست ہیں اور ادھر فرمانے امام عمیدی امام علیہ السلام ہے کہ بندہ عاشقوں کا مذہب لائیا ہے بندہ عاشقوں کا مذہب لائیا ہے تو یہ پیغمبروں کا مذہب ہے یہ اولیاء اللہ کا مذہب ہے اب ہمارے پاس قوم مہدویہ میں یہ ہوا کہ اب بچہ بچہ وہ عمل کرنے لگا جو پیغمبر عمل کرتے تھے جو اولیاء اللہ عمل کرتے تھے کیسا عاشق بن کر عشق پیدا کرتے تھے اور عشق کب پیدا ہوتا جب انسان سرطاپہ محبت میں ڈوب جاتا ہے اب آپ دیکھئے مہدی امام علیہ السلام کے جو فرامین ہے ہم نے شروع میں ابتدائی جو فرامین جب شروع کرے تھے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ ہر فرمان قرآن اور حدیث سے چڑھا ہوا ہے تو اب آپ دیکھئے مہدی امام علیہ السلام جہاں یہ فرماتے ہیں یہ پندرابہ فرمان پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس میں کتنے کہہ رہے موتی ہے کتنے جو یہ ہیرے موتی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس فرمان میں کہ بندہ عاشقوں کا مذہب لائے ہے اس کے اندر کیا کیا جوائرات ہم کو ملتے ہیں یہ پندرابہ فرمان پر ہم یہ محفیل پندرابی محفیل فرامین کے اعتبار سے آیا فرمان رہا ہے تو یہ کون سے عاشق تھے یہ وہ عاشق تھے جنہوں نے خدا کی محبت میں دنیا کو ٹھوکر مار دیا کیا ہم نے نہیں سنا کہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ انہوں ونیس سال کے بادشاہ تھے دنیا میں جائز کے بادشاہ تھے مگر آپ نے دنیا کو ٹھوکر مارا عشق خدا کے لئے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ انہوں عمروں میں سے تھے بڑے بڑے امیروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا آپ بھی جو ہے مال و مطا کو ٹھوکر مارتے ہیں صرف عشق خدا کے لئے محبت ہے خدا کے لئے اور آپ دیکھئے بندگیمیاں کے جو خاندان والے تھے خود بندگیمیاں کے والد کا جو منصف تھا آپ کو دیا جا رہا تھا بڑے بڑے عمروں میں آپ کے والد کا شمار ہوتا تھا آپ کے خاندان آپ کے خود نانا وزیر تھے اس وقت تو ایسے میں بھی آپ نے دنیا کو ٹھوکر مارا سانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب پتا چلا کہ جو ہے جو جیتنا چھوڑے گا اتنا خدا کو پائے گا تو خدا کو زیادہ سے زیادہ جو ہے قریب پانے کے لئے خدا کو زیادہ زیادہ خدا کے دیدار کو حاصل کرنے کے لئے آپ قسم کی طرف جاتے ہیں اور دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں شاہ دلاب اور رضی اللہ تعالیٰ تو راجہ دلبت رہ کے بھانجے تھے ایسا آپ جتن کو بھی دیکھیں گے یہ سب جو ہے دنیا کو ٹھوکر مارنے والے تھے جنہوں نے جو ہے دنیا کو ٹھوکر مارا خدا کی محبت میں تو پھر ان کا نام عاشقوں میں لکھا گیا تو یہی بات تو مہدیہ ماؤت فرماتے ہیں کہ بندہ عاشقوں کا مذہب لائے اور ہم اس مذہب سے بابستہ ہے جو عاشقوں کا مذہب ہے آج لوگ ہم پر سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے قوم میں یہ کیا ہے یہ تذبی کیا ہے یہ در کے دنیا کیا ہے یہ بولا چلا ماف کیا ہے یہ جو ہے آپ لوگ جو ہے بحریام کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ سب سوالات کرتے ہیں ارے بھائی آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا غیر لوگوں کو آپ یہ جواب دیجئے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کیونکہ تم دنیا کے عاشق ہو ہم خدا کے عاشق ہیں دنیا وہ ہے جو لائلہ مجنو کے عشق کو نہیں سمجھ سکی ایک انسان دوسرے انسان سے عشق کرتا ہے تو اس کو نہیں سمجھ سکی اور فترے مار کر اس کو ختم کر دیئے ارے ہم تو حقیقی خدا کو چاہنے والے ہیں ہماری بات کو تم کیا سمجھو گے یہ عاشقوں کا مذہب ہے عاشقوں کے واقعات ہے آپ نہیں سمجھ سکتے اور خران میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دیکھئے سورہ المائدہ کی چوپن بھی آیت ہے ففٹی فور بھی آیت سورہ المائدہ پانچوہ سورہ ہے خران کا اس کی چوپن بھی آیت میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مہترم سامائن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کس سے یہ چودہ سو سال پہلے ارشاد فرما دیا گیا بات بڑی غور کرنے کی ہے دیکھئے خوم آئی ساڑھے پانچ سو سال پہلے خوم خوم مہدبیہ ساڑھے پانچ سو سال پہلے یعنی جو ہے مہدی مہد علیہ السلام آئے آٹھ سو سیدالیس ہجری میں اور ایٹ 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 سیون ایٹ ایٹ سیون ہجری میں جو ہے آپ ہجرت کیے اور دعوے مہدبیت ہوا پھر نو سو ایک ہجری میں دعوے مہدبیت ہوا جو ہے مکیہ کے اندر آپ نے پہلا دعویٰ کیا حالانکہ جو ہے جب آپ ہجرت کریں تب ہی سے سب کو معلوم گیا کہ آپ مہدیہ مہد علیہ السلام ہے ساڑھے پانچ سو سال پہلے خوم آئی مگر چودہ سو سال پہلے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کن سے فرما دیا اے ایمان والو کیونکہ جب وہ ایمان پہ تھے چودہ سو سال پہلے ایمان پہ تھے تو اللہ نے ان سے مخاطب رکھا کہ اے ایمان والو اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو میں خوم کو لالوں گا یہ کیا ارشاد تھا یہ آگے ہونے والی چیز کا ارشاد تھا لالوں گا کا مطلب ہے آگے ہونے والی چیز ہے اللہ نے کہا کہ تم مگر دین سے پھر جاؤ گے تو میں خوم کو لالوں گا اب وہ جب خوم آگئی اس بات کی علامت ہے خوم کا آنا اس بات کی علامت ہے وہ دین سے پھر گئے وہ دین سے پھر گئے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے الگ الگ طریقے قرآن کے خلاف نکال لیے قرآن کہتا ہے بی آیات اللہی سمنن خلیلہ قرآن کی آیاتوں کو تھوڑے سے محفظے میں مت پہچو مگر یہ قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں قرآن کی خلاف فرضی نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ مجھے ساڑھے پانچ سو سال پہلے یہ خوم آئی اس بات کے علامت ہے کہ یہ خوم سٹ کر جتنے ہیں وہ سب پھر گئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو میں خوم کو لالوں گا مہدرم سامائن اس کے بعد ارشاد کیا ہوا کہ وہ خوم جو اللہ لانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی quality کو بھی بتایا وہ خوم کی quality کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یوہیبوہم و یوہیبونا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرے گا تو محبت کا لفظ آیا تو میں یہ جھوڑنا چاہتا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں محبت کا لفظ لیا تو محبت جب سرطابہ ہوتی ہے تو عشق ہو جاتا ہے اور ایسے عاشقوں کے بارے میں مہدی مہد نے فرمایا کہ بندہ عاشقوں کا مذہب لیا اب عشق کیسا ہونا چاہیے عشق کیسا ہونا چاہیے مہدی مہد علیہ السلام جب آئے تھے مہترم سامائن جب پٹن شریف کی طرف مہدی مہد علیہ السلام جا رہے تھے سولہ ساندیج کے خریب تھے جب آپ وہاں پر رکے پڑاؤ ڈالے کیونکہ خافلہ ہر روز سفر دے کرتا تھا تو ایک مقام پر جہاں جہاں بھی رات ہوتی ہے اللہ کا جب بھی حکم ہوتا تو آپ رک جاتے تھے تو ایک مقام پر جب آپ رکے تو وہاں پر ایک مہباپ کا ایک لو تائد بیٹا جس کی عمر ابھی ونیس بیس سال کی تھی نو جوان بچہ سعودہ لانے کے لئے باہر گیا جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگ بیٹھے ہیں اور مہدی مہد علیہ السلام بیانِ قرآن کر رہے ہیں اس نے دیکھا کہ اتنا سناٹہ ہے اتنے سوکو لوگیں ہزاروں لوگ اور خاموشی وہ بھی بیانِ قرآن میں بیٹھ گیا اس کا اثر یہ ہوا بیانِ قرآن مہدی مہد علیہ السلام کا موجزہ ہے اس موجزے میں جب وہ بیٹھا اس کے اوپر اتنا اثر کیا وہ موجزے جو ہے مہدی مہدی مہد علیہ السلام کا بیانِ قرآن کا ایسا اثر ہوا کہ وہ سودا لانا بھول گیا ماں باپ کو بھول گیا گھر کو جانا بھول گیا وہ وہی پر بیٹھ گیا اور مہدی مہد علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا اب وہیں پر جو ہے اس نے جو ہے ارادہ کر لیا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا چند لوگ جو یہ دیکھ لیے تھے کہ وہ بچہ وہاں پر ہے اس کی ماں کو آگر کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ اب تمہار پاس نہیں آئے گا وہ جا رہا ہے مہدی امام علیہ السلام کے ساتھ اب مہدی امام علیہ السلام کا خافلہ ایک جگہ سے ایک جگہ دوسری جگہ پتہ نہیں کہاں جائے گا تمہارا بچہ بھی وہیں پر چلے جائے گا ماں رونے لگی ماں پریشان ہو گئی کہ میرا یہ ایک لوتا ہے ایک بیٹا کہیں چلے جائے گا وہ جو ہے مہدی امام کے ساتھ جا رہا ہے اب وہ پریشان ہو گئی در سے ادھر جو ہے ٹیلنے لگی اپنے شہر کا انتظار کرنے لگی شام ہوتے ہی جب شہر آیا تو اس نے شہر سے عرض کیا کہ یہی ایسا معاملہ ہو گیا ہے اپنا بچہ اب اپنے ہاتھوں سے نکل گیا ہے وہ جو ہے مہدی امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے یہاں سے چلے جا رہا ہے وہ ان کی باتوں میں آ گیا ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور تو وہ ماں جو ہے کہنے لگی تو شہر نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا جا کر ان کو پوچھوں گا سید محمد جی منپوری مہدی امام علیہ السلام کہ کیا آپ اپنے کیا ہمارے بچوں کو آپ خسلا کر جو ہے یہاں سے لے جانا چاہ رہے ہیں نوزب اللہ اس کے دماغ میں خلط خلط خیالات آنے لگے وہ جو ہے شہر بڑے جذب میں جذبے میں جلال میں جو ہے مہدی امام علیہ السلام کے پاس جاتا ہے جب وہاں پر پہنچا تو اتفاقی طور پر وہاں پر پھر سے بیانِ قرآن ہو رہا تھا وہ بھی بیانِ قرآن میں بیٹھا جیسے وہ بھی بیانِ قرآن میں بیٹھا اس کو بھی خدا سے عشق ہو گیا اور دنیا سے نفرت ہو گئی دنیا سے نفرت اور خدا سے عشق کیونکہ مہدی امام علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ بندہ عاشقوں کا مذہب لائے تو جب عاشقوں کا مذہب ہے تو گفتگو بھی عاشقوں کی ہے بیانِ قرآن بھی عاشقوں کا ہوگا تو جو ہے ہوا کیا اب باپ بھی جو ہے بیانِ قرآن میں بیٹھا اور مہدی امام علیہ السلام پر فدا ہو گیا جان عصار ہو گیا اب اس کے بعد باپ بیانِ قرآن کے بعد بیٹے کے خریب جانے لگا تو بیٹا مہدی امام علیہ السلام کے گھوڑے کے اطراب میں بھاگنے لگا باپ ادھر سے بھاگ رہا ہے بیٹا ادھر سے بھاگ رہا ہے قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَفَرُّوا إِلَ اللَّهُ اللہ کی طرف بھاگو دیکھئے یہ جملہ وہاں پر یاد آ رہا ہے یہ واقعہ قرآن کے اس مقام پر یاد آ رہا ہے جہاں پر خدا کو پانے کے لئے بیٹا اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَفَرُّوا إِلَ اللَّهُ باپ کا یاد آ رہا ہے ماں باپ سے دور بھاگ رہا ہے بچہ تو باپ نے آواز دی کہ بیٹا رکھ جاؤں میں تجھے لے جانے نہیں آ رہا ہوں بلکہ تجھے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی تیرے ساتھ چل رہا ہوں میں بھی تیرے ساتھ چل رہا ہوں باپ بیٹے دونوں مہدی امام دلیسلام پر جانی سار ہو گئے اور عشق کے عالم میں مہدی امام دلیسلام کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئے اور باپ نے اپنے بیوی کو پیغام بھیجا کہ اب ہم دونوں مہدی امام دلیسلام کے ساتھ جا رہے ہیں تمہارا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے تو بیوی نے کہا کہ جب تم دونوں جا رہے ہیں میں ہی آ رہا کہ کیا کروں میں بھی مہدی امام دلیسلام کے ساتھ چاہتی اس طرح پوری فیملی مہدی امام دلیسلام کے ساتھ ہو گئی یہ عاشقوں کا مذہب ہے عاشق جب بولتے ہیں تو جس کسی کے بھی دل میں ذرا بھی عشق ہوتا ہے وہ عشق جو ہے اُبرنے لگتا ہے اور جو ہے وہ اپنا کام تمام کرتا ہے اور اپنے معاشق کی طرف جاتا ہے تو ہم عاشق ہیں کس کے اللہ کے ہم عاشق ہیں کس کے رسول اللہ کے ہم عاشق ہیں کس کے کلام اللہ کے اور ہم عاشق ہیں کس کے خلیفت اللہ کے ہم ان کے عاشق ہیں ہم کیوں جو ہے مرشدین سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ خلیفہ در خلیفہ جو ہے ہم کو مہدی اماؤ در السلام تک جو ہے رسول اللہ تک لے جانے والے ہستیاں ہیں مہترم سامائن اب آپ دیکھئے مختصر انداز میں جامع طور پر یہ فقیر بتا کر اپنی جگہ لے گا چونکہ بہریام کا موقع ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں میں یہاں پر احساس کر رہا ہوں کہ اتنا تھوڑا سا بلکل سننے کے بعد آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ واقعی بحیثیت مہدوی آپ عاشق ہیں آپ یہ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ میں بھی عاشق خدا ہوں مگر عاشق خدا صرف نام سے بولنے سے نہیں ہوتے عاشق کب بنتے ہیں جب معشوق کی فرما برداری ہوتی جب معشوق کی فرما برداری ہوتی تب آپ عاشق بنتے ہیں خالی نام سے اپنے آپ کو عاشق بولنے سے آپ عاشق نہیں بن جاتے یہ بات خوم مدویہ کے ہر نوجوان اور بچے کو بڑے کو سب کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم عاشقوں کے مذہب میں آئے ہیں صرف نام سے عاشق نہیں بن سکتے صرف زبان سے میں عاشق ہوں میں عاشق ہوں بولنے سے عاشق نہیں بنتے عاشق کب بنتے ہیں جب معشوق کی فرما برداری ہوتی اور معشوق امتحان لیتا ہے آپ گہری نین میں سو رہے ہیں فجر کا وقت ہے دیر سے آکے سوئے اور عذاہ ہو گئی آپ کا معشوق آپ کو پکار رہا ہے کہ آؤ اچھائی کی طرف آؤ نماز کی طرف تو سچا عاشق جو ہوتا ہے وہ نین کو ٹھوکر مارتا ہے اور باہر کا خدا بندی میں آ جاتا ہے یہ ہے عشق یہ ہے عشق عاشق اس کو کہتے ہیں دیکھئے بندگی میں آگے جیسے عاشق بنو خدا کو پانے کے لیے تین تکڑے ہونا گوارہ کر دیئے تین جگہ دفن ہونا گوارہ کیے مگر عشق خدا کو نہیں چھڑے یہ ہے عاشقوں کا مذہب ہم صرف نام کے میدوی ہیں ہم صرف نام کے عاشق ہیں تو پھر میں یہ چاہتا ہوں یہ فقیر یہ چاہتا ہے کہ کام کے بھی عاشق بن جاؤ نام کے نہیں بلکہ کام کے بھی عاشق بن جاؤ عمل کے بھی عاشق بن جاؤ ساری دنیا کو بتاؤ کہ ہم عاشق خدا ہیں لوگ آپ کو دیکھ کر کہے کہ یہ میدوی ہے کیونکہ میدوی جو ہوتا ہے وہ عاشق خدا ہوتا ہے ہر نماز پابندی سے پڑھتا ہے ہر ذکر پابندی سے کرتا ہے تلابتِ قرآن روضانہ کرتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ دنیا سے نفرت کرتا ہے اللہ سے عشق کرتا ہے یہ دنیا کو بتاؤ ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میدوی ہیں بلکہ اپنے عمل کو ایسا کرلو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہے کہ یہ میدوی ہے یہ عاشقِ خدا ہوتے ہیں اکثر ہوا بھی ایسا ہے جب لوگ جو ہے اللہ کے ذکر میں مسلسل بیٹھتے تھے پہلے کے قوم کے واقعات کو پڑھ کر دیکھئے لوگ کہیں بھی جاتے ان کے ساتھ غیر لوگ بھی ہوتے جب یہ وقت پہ نماز پڑھتے ذکر کرتے تو لوگ ان کو یہ کہنے لگتے کہ دیکھو یہ میدوی ہے ان کے عمل کو دیکھ کر بولتے تھے کہ یہ میدوی ہے خود غیر کے بھی واقعات اس فقر نے ایسے بھی سنے ہیں کہ ایک صاحب کا بیٹا کسی میدویوں کا دوست تھا اب اس کو نماز کی ذکر اللہ کے ایسی عادت ہو گئی تو آپ وہ ذکر میں جب بیٹھنے لگا تو گھر میں اس کے ماباں اس سے کہتے ہیں کیا تو میدوی ہو گیا ہے کیا تو میدوی ہو گیا ہے یہ اثر ہمارا ہونا چاہیے دیکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سبخت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تو رنگ کا لفظ کیوں استعمال کیا اللہ نے کیونکہ رنگ طاقتور ہوتا ہے جو طاقتور چیز ہوتی ہے وہ کمزور چیز پر غالب آ جاتی ہے آپ ایک بکیٹ پانی لیجے اور اس میں تھوڑا سا رنگ ڈال دیجے رنگ پورا پانی کو اپنے رنگ میں رکھ دے گا اگر آپ پیلا رنگ ڈالیں گے تو پورا پانی پیلا ہو جائے گا حالانکہ بکیٹ میں پانی بہت تھا رنگ تھوڑا تھا مگر چونکہ رنگ سٹرانگ تھا طاقتور تھا اس نے پورے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ایسے مہدوی ہو جاؤ کہ تم جہاں بھی جاؤ اپنا رنگ چھوڑ کے آؤ آج ایک مہدوی یہاں سے باہر جاتا ہے اور مہدویت کے خلاف بولتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور تھا اس نے اپنے آپ کو مہدویت کے رنگ میں نہیں رنگا اگر وہ مہدوی بن کے یہاں سے جاتا تو پھر مہاں سے چار مہدویوں کو لے کے آتا پہلے اپنے آپ کو مہدوی بناو اپنے بچوں کو مہدوی بناو ان کو عاشقِ خدا کیا ہوتا ہے سمجھاؤ ہم پہلے اپنے بچوں کو ٹینت کا اگزام دلاتے ہیں انٹر ڈگری اور پھر جو ہے کیا کیا جو ہے ڈبلومان دلاتے ہیں ایم بی اے کراتے ہیں ڈاکٹر انجینئر سب بنا دیتے ہیں مہر اس کو مہدوی نہیں بناتے ہیں اس کا اثر یہ ہوتا کہ وہ جہاں پر بھی جاتا ہے دوسروں کا رنگ اس پہ چڑھیا تھا جہاں عاشقانِ خدا رہتے ہیں جو باطنِ اسلام پر عمل کرتے ہیں جو حقیقی عشقِ محمد الرسول اللہ کرتے ہیں ان کو یا لگ کا مذہب سکھائیں گے بتائی آپ آپ کسی کو بھی لائیے جو آپ سے سوالات کرتے ہیں ہم اس کو قرآن اور حدیث سے بتائیں گے مگر وہ ہمارے پاس نہیں آتے جاتے کس کے پاس ہے جس کو مہدویت کے بارے میں معلومات نہیں ہے اس کو بتاتے اس کو بولتے ایسا کیسا یہ کیسا ہماری تر کے دنیا پر اعتراض کرتے ہیں بولا چلا پہ معاف اعتراض کرتے ہیں خرآن تذبیر دیتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ بتا کے بولتے ہیں دیکھو یہ لوگوں کا آخیدہ یہ ہے یہ تو این اسلام ہے آؤ ہم سمجھاتے ہوں ان کو سمجھانے سے پہلے میری درخواست اپنے مہدوی بھائیوں سے ہے کہ آپ لوگ اپنے مذہب کو پہلے سمجھو تب جا کے آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے اب میتہ بھی ہے مگر اپنے آپ کو نہیں معلوم آپ کا تو پھر آپ کا ایمان لانا بیکار ہو گیا پہلے مذہب کے لیے وقت نکالی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد دس پندرہ منٹ کی یہاں پر محفل ہوتی ہے اسی میں فرامین امامنا سیرت خاتمین تعلیمات خوران سب بیان ہوتے ہیں بزرگوں کی سیرت بیان ہوتی ہے آپ کے پاس دن بھر میں چوبیس گھنٹے ہیں آپ چوبیس گھنٹے کچھ بھی کر لیجئے سوئیے اٹھئے بیٹھئے کھائیے پھر یہ لوگوں سے ملیے مگر کم از کم دس پندرہ منٹ اپنے ایمان کے لیے اپنے مذہب کے بچاؤں کے لیے آپ یہاں پر آئیے تب آپ کا ایمان جو ہے مضبوط ہوتے جائے گا ایک گھنٹہ اگر دعوت میں آپ کو پہلا دستر میں جگہ نہیں ملی تو ایک گھنٹہ انتظار کرتے کبھی آزمہ کے دیکھئے کم سے کم فورٹی فائی منٹس ہوتے دوسرے دستر پہ آپ کو جگہ ملی ایک تک فورٹی فائی منٹس جسم کی طاقت کے لیے جو کھانا کھانا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر روحانی غزہ آپ کو ملتی ہے تو اس کے لیے آپ نے پندرہ منٹ نہیں ہے پھر کیسے عاشق ہے آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ آقم الصلاة علی ذکری نماز بھی خیام کرو میرے ذکر کے لیے اٹھے بیٹھے لیٹھے اللہ کا ذکر کرو تم سب سے ٹوٹ کر میرا ذکر کرو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں قرآن عاشقوں کے لیے آیا ہے قرآن ایمان والوں کے لیے آیا ہے ہم اس کو کھولتے تک نہیں قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے ہم اس کو کھول کے دیکھتے تک نہیں قرآن کو پڑھنا بہت بڑا سواب کا کام ہے ایک آخری ایک بات بتا کر یہ فقیر اپنی جگہ لے گا کہ جو ہے دیکھئے ہمارا مذہب عاشقوں کا مذہب ہے مہدیہ ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ عاشقوں کا مذہب لائے محترم سمائن سمجھو اس بات کو کیوں فرمایا کہ عاشقوں کا مذہب ہے کیونکہ اس کے اندر بسنے والا ہر مہدوی وہ عاشق ہے خدا ہوتا ہے اور جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ سوال جواب نہیں کرتا بس معاشق جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ سوال جواب نہیں کرتا اس کی اندر چکر میں پڑھتا ہے نہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو ہے میرا مشکل ہوگا کام یہ سختی ہے وہ فلاں ہے بس معاشق کہتا ہے کہ یہ کام کرو اس کو معلوم ہے بارش میں بھی نماز پڑھنا ہے آتا ہو نماز پڑھتا کیونکہ وہ عاشق ہے عاشق بنو میرے بھائی اللہ کے واسطے جو ہے تمہارا جو لیبل ہے وہ عاشق الہی میدہ بھی کس کو کہتے ہیں عاشق خدا کو کہتے ہیں یہ مذہب عاشقوں کا مذہب ہے ہم اپنے آپ کو عشق میں ڈبا دینا چاہیے ہماری قوم کے نوجوان بچے جو ہے شریعت کے پابند ہونا چاہیے ہر نوجوان ہر بڑا ہر جو ہے گھر کی عورت عشق میں ڈوبی بھی ہونی چاہیے دیکھئے آخر یہ بات بتا کر یہ فقیر اپنی جگہ لے گا یہ علمان بہت بڑا علمان ہے اگر اس کو گہرائی سے بیان کیا جائے تو عشق کے اوپر کئی گھنٹے جو ہے تخریر کی جا سکتی ہے تو اب آپ دیکھئے یہ فقیر یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھائیے کہ آپ عاشق ہیں اور عاشق کرتا کیا دیکھئے لیٹر لکھا ہے ہم اس لیٹر کو پڑھتے نہیں ہم جس سے محبت کرتے ہیں اگر وہ کچھ لکھ کر بھیجے تو دس سخوت وہ لیٹر کو کھولتے دیکھتے کھولتے دیکھتے کیوں کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس نے ہم کو پیغام بھیجا مگر یہاں خدا سے عشق ہے یہ حقیقی عشق ہے دنیا کا فانی عشق نہیں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے سیمائی واقعہ یہ فقیر عرص کرنا چاہتا ہے آپ دیکھئے کہ یہاں ایک واقعہ سیمائی واقعہ ہے سنا ہوا کہ ایک غیر مذہب کا ایک ہندو شخص جو ہے ایک علاقے میں رہتا تھا ریکستان کے تو وہاں سے جب جو ہے ایک صاحب مسلمان صاحب وہاں سے گھوڑا لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہندو شخص کی جو ہے لاش پڑی ہے اور اس کی بیوی جو ہے اس کی لاش کو لیے ہوئے بیٹھی بھی ہے گھر کے باہر وہاں کوئی اور رہتے نہیں تھے اکیلے رہتے تھے وہ میان بی بی تو مسلمان صاحب نے کہا کہ کس کی لاش ہے تو بھلے میرے شہر کی لاش ہے اس کو دفنانے والے کوئی نہیں ہے میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جو ہے لکڑیاں لاکر اس کو جلا سکوں تو وہ مسلمان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ میں آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ لکڑیاں لاکر جلا تو نہیں سکتا گڑا کھوڑ کے دفن ضرور کر سکتا ہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دفن کر دیجئے تو مسلمان صاحب جو ہے اس کو گڑا کھوڑتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے جاتے تھوڑی دور پہ گئے تھے ان کو یاد آیا کہ ان کے جو ہے کمر پہ اشرفیوں کی تھیلی تھی جو گڑا کھوڑتے وقت اس میں گر گئی تو وہ پھر واپس پلٹ کر آئے اس بیوی سے جو مرنے والے کی بیوی سے کہتے ہیں کہ میرا اشرفیوں کی تھیلی اس میں گر گئی ہے میں کھوڑ کے نکال لیتا ہوں اس نے کہا نکال لیجئے جب انہوں نے اس کو کھوڑ کر اشرفیوں کی تھیلی نکال لیے کھوڑ آ تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھول برے ہوئے ہیں خبر میں پھول وہ پریشان ہو گئے کہ غیر مذہب کا آدمی ہے اور جو ہے اس کی خبر میں اتنا جلدی پھول انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی تو کوئی کھوڑ کے بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں گیا اور واپس آ گیا یا کوئی ہے بھی نہیں ہو نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ اجاز ملا ہے کہ اس کی خبر میں پھول ہے اور وہ غیر مذہب کا ہے ایسا کیسے ہو گیا ہم تو مسلمان ہیں اور غیر مذہب کی جو ہے آدمی کی جو ہے خبر میں پھول تازہ پھول وہ اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تیرا شہر آخر کیا عمل کرتا تھا تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے شہر کو کچھ پڑھنا لگنا آتا نہیں تھا مگر وہ روزانہ پانی نہا کر غسل کر کے پاک حالت میں قرآن مجید کو کھولتے تھے اور قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا صرف انگلی پھیڑتے تھے کہ یہ سب سچ ہے یہ سب سچ ہے قرآن کے اوپر یہ بولتے ہوئے انگلی پھیڑتے تھے کہ یہ سب سچ ہے یہ سب سچ ہے تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کو صرف کھولنا اس پر انگلی پھیڑنا اور یہ حق ہے سمجھنا یہ اس کا عزاز ہوا کہ خبر میں اس کی جو ہے دفنہ تیہی تازہ پھول آ گئے ارے ہم تو اس کے جو ہے مصدق ہے ہم ایمان والے ہیں ہم صدقہ خوار ہیں تو پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھو اللہ کا ذکر کرو اور جو ہے نمازوں کو پابندی سے پڑھو یہ عاشق ہونے کا ثبوت ہے ورنہ آپ اپنے آپ کو عاشق نہیں بول سکتے یاد رکھئے آپ کا مذہب کیا ہے میں دیئے موت نے فرمایا کہ بندہ عاشقوں کا مذہب لائے برحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عاشق بنا دیا جہاں ہم عاشقوں کے مذہب سے چڑے ہوئے ہمارے دلوں میں عشق بھر دے ہم جو ہے جیسے پہلے عاشق ہوتے تھے فرما بردار ہوتے تھے ویسا ہم کو بنا دے آمین سمامین واقر دوانان الحمدللہ رب العالمين